ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ گورنر، سابقہ سینیٹر، ان کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے میمبر، سینئر جو وکیل ہے پاکستان سپریم کورٹ کے لطیف خوصہ صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا یہ ایکسپیکٹر تھا کافی عرصے سے ایک ہم نے چل رہی تھی اور مختلف وقات کے اندر وہ اس خواہش کا اظہار بھی کر رہے تھے لیکن جو سب سے دلچسپ اور کافی سرپرائز ملا ہے وہ سرپرائز ملا ہے سرفراز بکٹی صاحب کا جو اب تو سابقہ ہو گئے نگران، سابقہ نگران وزیر وزیر داخلہ ویسے ان کے دل کے اندر یہ خواہش تھی ان کو تو انیشلی یہ عدو بھی نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ ظاہر آپ لوگ پوچھیں گے سوال جناب اللہ آپ نے لیکشن لڑنا تھا تو یہ خام خام میں یہ جو نگران جو وزارت داخلہ آنے کی کیا حضورت تھی آپ سان اڈر تھے ماضی کے اندر بھی آپ وزیر رہے ہیں تو یہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیی تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گئی پیپلز پارٹی کے اندر ہے خوشی حرصہ پہلے جب ان سے سوال کیا گیا تو جناب اللہ توڑے دل دی خواہش کی ہے چوہ سب ان کے دل کی خواہش آپ کو سناتے ہیں پھر آپ سے کامنٹ چاہیں گے پیمینسٹر نہ ہوتے ہیں تو پھر آپ آپ کس طرف جاتے ہیں میں پیمینسٹر میں جاتا تھا کیونکہ آپ نے ملاقات بھی کی تھی میری ملاقات بھی ہوئی تھی میاں صاحب بیا شہباد شریف صاحب کے ساتھ اور پھر جو سیکنٹیئر لیڈرشپ ہے پیمینسٹر کی میری بہت ذاتی دوستیاں ہیں رانہ سناولہ صاحب ہے خاجہ سعاد رفیق سردار ریاض صاحب ایک سو اینڈ سو اون ساکڈار صاحب تو ہم ایک ورکنگ لیشنشپ میں میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جاتا ہوں آج ناظرین تربت کے اندر جلسہ ہوا وہاں پہ جو ہے کو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی کے اندر جو ہے محترم صرفات بکٹی صاحب وہاں پہ گئے اور کیسے کہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن وہاں پہ جو پہنچ کے انہوں نے بتایا کہ جناب اللہ میں نے کیوں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے شہائی قابل اترام جناب آصف علی زرداری صاحب قائد محترم آپ نے مجھے تربت آنے کا حکم دیا اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا کہا میرے لیے یہ احزاز کی بات ہے کہ آج میں اس سرزمین سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں جس سرزمین نے نہ صرف جمہوریت کے لیے بلکہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بڑی قربانی دیئے ناظرین جو میرے پر اس خبر ہے وہ دعوت کیا یہاں سے جہاز پر بیٹھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر چارٹل پلین اسلامباز سے گئے ہیں خاص طور پر زدداری صاحب اور وہ ایک ہی جہاز میں گئے اور میری جو اطلاعات ہیں کل رات تک وہ اس گو مگو کی قیفیت کا شکار تھے آپ کو پتہ اسلامباز کے اندر بڑی ٹھنڈ ہے سردی ہے لیکن اسلامباز کے اندر فاغ نہیں ہے اسلامباز کے اندر سماغ نہیں ہے جو ستارے ہیں وہ بڑے آپ کو چوش صاحب صاف نظر آتے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ محترم صرفات بگری صاحب رات کو کسی جو پچھلے پہر وہ چھت پہ چڑے ہیں چھت پہ چڑ کے انہوں نے چوش صاحب وہ ستاروں کو دیکھا ہے اور ستاروں سے جب ان کو اشارے ملے ہیں تو اس کے بعد اشارہ تربت کا تھا اب تربت صاحب ظاہر ہے وہاں پہ زرداری صاحب کا جلسہ تو آلڑی پلانڈ تھا تو چوش صاحب مجھے پتہ چلا ہے مجھے بتایا گیا ہے ایک سے زیادہ ذرائع نے اور کافی اہم ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ستاروں کا حال آپ جانتے ہیں لوگوں کی ڈیٹا جو بت دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں تو یہ سرفراز بکٹی صاحب نے اس سرفراز نے دھوکہ تو نہیں کسی کو دیا یہ ستاروں کی چال دیکھ کے انہوں نے کہا ہے یہ فیصلہ کیا ہے یا کیا ہوگا ہے پھر حسن کے پاس بھی کوئی ایکسکلوسی فلم ہویا ہے وہ بھی ہم لیں گے بعد میں نہیں ان کے پاس تو ہمیشہ خبر ہوتی ہے جی وہ ان سے خبر لے نا پہلے تو اسی خبر دیو دھنا چاہتے ہیں پہلے جی جی پلیز دھوکہ تو نہیں دیا سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا دوستی تھی تو باقی لوگوں سے تو وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نواد میں شمولیت اختیار کرتا تو یہاں پر جو ان کے باقی دوست ہیں جو بلوشتان کے دوست ہیں وہ شامل ہوگے پیبلز پارٹی کے اندر اس ویسے ان کو جو ہے وہ جانا پڑ گیا یعنی ان کے والد صاحب بھی پیبلز پارٹی میں رہے ہیں غلام قادر بکٹی نام تھا مرون کا میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق تھا جمال ریسانی صاحب جو شہید ہیں سراج ریسانی صاحب کے حساب زادے جو بھی نگران پروینچل میسٹر تھے وہ بھی شامل ہوگے پیبلز پارٹی میں پھر اس طرح تربت سے انہوں نے بھی استیفہ دے دیا جہاں تربت سے ملک شاہ گورگیج ان کا نام ہے وہ سرفراز صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں تو وہ بھی شمولیت اختیار کر گئے پیپلز پارٹی میں تو وہ بھی ایک وجہ بنے پھر یہ جب وجہ آگا شکیل صاحب خوزدار سے وہ بھی شامل ہوئے تو یہ تین لوگ جب گئے تو سرفراز نے بھی ایک گروپ کے ساتھ چلنا تھا آپ ستاروں کے حال پر یقین ہی رکھتے ہیں میں اس پر بھی آتا ہوں اب وہاں پر جو سرفراز ڈومکی صاحب ہیں وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اب سرفراز بھکٹی صاحب کیونکہ سینیٹر تو ہیں تو وہ خالی ایم پی بن کے کیا کریں گے تو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ آئی بلیو کہ وہ وزارتِ الہ کا منصب کو دیکھ رہے ہیں تو مسلم لیگ نواز کے اندر آلڑی ان کو شاید کمپٹیشن نظر آ رہا تھا کہ شاید وزارتِ الہ کے لیے صبحی سمبلی جیتنے کے بعد ان کو کافی سخت کمپٹیشن نظر آ رہا ہے میری بات نہیں ہوئی تھی سرفراز صاحب حالے کے پہ پوچھ لوں گا جی چودی غلام صاحب یہ خبروں نے بتا دی ہے کہ وہاں پہ جو محول بنا وہ جو میلہ سجر ہے جو کوئیٹر کے اندر بروچستان کے اندر تو ان کے جو سارے یار دوست ہیں جو سارے ان کے وہاں پہ آن گرونڈ کانسٹیچونسی ہے جو سیاست بن رہی ہے تو وہاں پہ ان کو بہتر یہی نظر آیا کہ وہ پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی کا انتخاب کرے ناظرین یہ ستاروں کا جو حال ہے یہ آنے لائٹر نوٹ ہے چودی غلام صاحب اس پر کومنٹ کریں گے یہ ستاروں کی جگہ اپنی ہے پھر ستارے ہی جب بڑھ گڑ بڑھاتے ہیں تو گر جاتے ہیں لوگ تو اس وقت جب وہ سرفراز بگٹی ایک نیک نام بھر ایک محبے وطن پاکستانی شیاسردان ہے ان کا رائٹ ہے کسی پارٹی میں بھی جائیں لیکن پہلے تو آپ بڑے وسوق سے خبریں یہاں شاتی پر ہاتھ مار مار کے دے رہے تھے کہ سرفراز بگٹی جو ہیں وہ نون لیگ میں جائیں گے تو ہون کی بلی پہ یہ رات ہو رہا تو زرطاری صاحب سے حکم ہی مل گیا اور جہاز بھی چلا آ گیا تو یہ ہمیں اس طرح کے خدای دعوے کرنے نہیں چاہیے تو انتظار کرنا چاہیے دولمنٹس کا جس طرح کہ وہ ہون